سب سے بڑی خبر یہی ہے ہیلیکوپٹر حادثے میں رئیسی کی موت ہوئی ہے شروعاتی ریپورٹ میں رئیسی کی موت کی خبر آئی ہے حادثے والی جگہ ہیلیکوپٹر کا ملبہ ملا ہے کریش سائٹ کے بعد راک ہو گیا رئیسی کا ہیلیکوپٹر ایران کے ودیش منتری کی بھی اس حادثے میں موت کی خبر ہے کیونکہ وہ بھی اسی ہیلیکوپٹر میں رئیسی کے ساتھ موجود تھے ریش سائٹ پر پہنچی ہے ریسکیو ٹیم اور اس نے وہاں سے دی ہے جانکاری کی پوری طرح سے راک ہو چکا ہے رئیسی کا ہیلیکوپٹر ایران کے ودیش منتری کی بھی موت کی خبر ہے پہلے ہی آشنکہ ظاہر کی گئی تھی کہ اس حادثے میں کسی کے بھی بچے ہونے کی سمبھاونا بہت کم ہے اب جو شروعاتی ریپورٹ آ رہی ہے اس میں راشتر پتی رئیسی کی موت کی خبر ایران کی سرکار نے اس کی پشتی کی ہے کریش کے بعد رئیسی کا ہیلیکوپٹر پوری طرح سے راکھ میں تبدیل ہو گیا ایران کے ودیش منتری کی بھی موت کی خبر ہے صاف طور پر وجہ کیا رہی اس حادثے کی یہ کہا نہیں جا سکتا ابھی اس کے بارے میں کچھ بھی پشت طور پر نہیں کہا گیا ہے کہ یہ ہیلیکوپٹر میں آئی تقنیقی خامی کی وجہ سے ہوا ہے یا پھر خراب موسم کی وجہ سے ہوا ہے اس میں کسی طرح کی سازش کے تار بھی اب کھوجے جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تمام جانکاریاں جو حاصل ہوئی ہلیکوپٹر کی ہارڈ لینڈنگ ہوئی تھی اور یہی ہارڈ لینڈنگ حادثے کی وجہ بنی زینیوز